ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں چلی پہلی خبر سے شروعات کرتے ہیں بیہار کے تیرے جلو میں باریس کا لٹ اگلے پانچ دنوں تک ایکٹیو رہے گا مانسون سیمانچل میں بھاری باریس کے آثار جیہا بیہار میں اگلے پانچ دن تک مانسون پوری طرح سے ایکٹیو رہے گا راج کے کئی جلو میں اچھی باریس دیکھنے کو مل رہی ہے کسانوں کو کافی فائدہ ملا ہے عام لوگوں کو گرمی اور امت سے رہت ملی ہے وہیں لگاتار ہو رہے باریس سے گنگا اور کوشی سمیت کا اندیو کا جلسر بڑھ گیا ہے اس سے نیچلے علاقوں میں باریس جیسے حالات بنا ہوا ہے محصہ میبھاگ نے پورنیا، آراریا، کٹیہار، کسنگانج، بھاگلپور اور باقا میں بھاری باریس کا الارڈ جاری کیا ہے وہیں مدوبانی، دروانگا، سپول، مجاپرپور سیور، پوروی چمپارن، پاشمی چمپارن میں مجدام اور حلکی باریس کی سمحونہ جتائی ہے آگلی بڑی خبر میں دیکھئے بیہار میں پہلے سے اور مہنگا ہوگا بالو نتیس سرکار نے بندوبستی در دو گنا کیا جہاں بیہار میں بالو کی قیمت پہلے سے اور زیادہ بڑھنے والی ہے نتیس کیبیٹڈ نے کل جو فیصلہ لیا ہے اس کے بعد بیہار میں بالو کی قیمت بڑھنی تائمانی جا رہی ہے دراصل سرکار نے اب بالو گھاٹو کی بندوبستی کو لے کر کل ایک مہتپون پرستہ پر مہر لگائی ہے کیبیٹڈ کی بیٹھگ میں پرستہو لیا گیا تھا کہ بالو گھاٹو کی ان علامے پانچ سال کے لیے کی جائے ساتھ ساتھ بالو کی ماترہ اور گھاٹو کی سیتی کو دیکھتے ہوئے در تائی کرنے کا بھی پیسلہ کیا گیا ہے کیبیٹڈ میں جو پرستہو لیا گیا ہے اس کے بعد اب کئی بالو گھاٹو کی بندوبستی در میں دو گنا کر دی گئی ہے سون ندی کے علاوے کیول فالگو چانان اور مرہر ندی کی بالو بندوبستی دریں اب دو گنا ہوگی پہلے یہاں پچھتر پرتی گھر میٹر کے حساب سے بندوبستی ہوتی تھی لیکن اب اس سے بڑھا کر ڈیڑھ سو روپیے پرتی گھر میٹر کر دیا گیا ہے آگلی بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں نیونتہ مجدوری در میں بردی ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی نئی در جانے اب ہر دن ملیں گے کتنے روپیے جہاں بیہار میں نیونتہ مجدوری در میں بردی کی گئی ہے سرم سانساتن بیبھاگ نے ہر سال ہونے والے اپریل وہ اکٹوبر کی نیامیت بردی سے ہٹ کر چھو سال کے بعد مل مجدوری در بڑھائی ہے نئی در ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی اس کے انسار مجدوروں کو اٹھالیس روپیے سے لے کر چہتر روپیے اب روزانہ آدھک ملیں گے سرکار کے اس نینک لاغو تین کڑور سے آدھک مجدوروں کو ملے گا باڑی خبر نیتیس کیبینیٹ کا بڑا فیصلہ بیہار کے دو دسملہو چو سٹھ لاکھ سکچکوں کے ویتن کے لیے چورانوے سو کڑور روپیے سوکرد جیہاں نیتیس سرکار نے اپنی پہلی کیبینیٹ میٹنگ میں سکچکوں کو خوشکبری دی ہے سکچکوں کے ویتن بھوگدان کے لیے کیبینیٹ میں چورانوے سو کڑور کی راسی کی سوکردی دی گئی ہے اس میں بقایا ویتن بھوگدان کے لیے راسی بھی سامل ہے سکول کے لیے باڑی سنکھا میں ٹیچنگ اور گیر ٹیچنگ پوشٹ کی سوکردی دی گئی ہے کنیا ہائی سکولوں میں تیرہ سو پیسٹ پدوں کی سوکردی ملی ہے ان سوی پدوں پر جلد بھارتی کا نینہ لیا گیا ہے باڑی خبر بی پی ایسے سرسٹوی پیٹی 20 اور 22 ستمبر کو ہونے والی ریجلٹ میں بھی لاغو رہے گا پرسنٹال سسٹیم بیرود میں آج پٹنا میں مارچ کریں گے ابھیارتی جیہا بی پی ایسے نے سرسٹوی پیٹی پریچھا سے جوڑے ابھیارتیوں کے لیے افیسیل نوٹیس جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ پریچھا 20 اور 22 ستمبر کو ہی لے جائے گی ابھیارتیوں کی مانگ تھی کہ پہلے کی طرح ہی ایک دن میں ہی پریچھا لے جائے لیکن اب آیوگ نے اس سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دیکھے کہ ابھیارتیوں نے ٹیوٹر پر اس کو لے کر ویرود ابھیان چلایا تھا اور ایک دن میں پریچھا لینے کی مانگ کی تھی 26 اگست کو ابھیارتیوں نے پریسنٹرالی سسٹرم لاغو کرنے اور دو دن میں پیٹی پریچھا آجت کروانے کی گوشنا کا ویرود کیا تھا آٹھ مای کو پیٹی کا پریسن پتر لیک ہو جانے کے بعد سبھی سینڈرز کی پریچھا رد کر دی گئی تھے اب وہی پریچھا لی جا رہی ہے آیوگ کا ترکی کی چھو لاک سے زیادہ ابھیارتی ہونے کی وجہ سے آیوگ کو ایک دن میں پریچھا لینے میں دکت ہو رہی ہے اس لئے دو دن میں پریچھا لی جائے گی وہاں دوسری اور فیصلے کی ویرود میں 36 اگست کو پٹنا کولیج سے جے پی گولمبر گاندھی میدان تک مارچ نکالیں گے اب سبھی سرکار سے مانگ کریں گے کہ ایک دن میں پریچھا لی جائے اور پرانی پدادی پر ہلی جائے باڑی خبر نیتی سرکار میں تیجسوی فیکٹر گائب حیس کی موت پر پالکوں کو ملے گا موابجہ جی ابھیہار میں سرکار بدلنے کے بعد سرکاری نیتیوں میں بھی بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے اور تیجسوی سرکار کا اثر ایسا ہے کہ اب پس پالکوں کو سرکار کے اس طرح پر ایک بڑی رہت دینے کا اعلان کیا گیا ہے اب پس پالکوں کو ان کے پسووں کی پراکرتک موت پر موابجہ ملے گا خاص طور پر گائے اور بحیس پالنے والوں کے لیے ایک بڑی رہت ہوگی گائے اور بحیس کی موت ہو جانے پر ہر پسو کے حساب سے تیس ہزار روپی دے جائیں گے حالانکہ ایک بڑیوار تین پسووں کا ہی موابجہ ملے گا اسی طرح گھوڑا بیل کی موت اپراکرتک طریقے سے ہو جانے پر پچیس ہزار بچڑا گزہ کی موت پر سولہ ہزار اور بھیڑ بکری کی موت پر تین ہزار روپی دے جائیں گے مہاگڑ بندن کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پسووں کی اپراکرتک موت ہوتی ہے تو ایسی ستی میں پسو پالوکوں کو معاوضہ دیا جائے گا باڑے قبر سمراد چودری نے تجسو کو بتایا گنڈا کہا بیہار میں گڑ بندن نہیں لڑ بندن کی سرکار جہاں بیہار کی سطح سے باہر ہوئی بیجی پی نے نیتیس کمار اور آر جڈی کے خلاب مورچہ کھول دیا ہے پاکچ اور بیپکچ کے بیچ بیان بجے چرم پر پہنچ گئی ہے بی جے پی بی بین مدو پر لگتار سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں جڈیو اور آر جڈیو کی طرف سے بھی بی جے پی پر لگتار حملہ بولا جا رہا ہے ویدھان پریصد میں بیرودی دل کے نیتا سمراد چودری نے تجسوی یادہ پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ تجسوی یادہ ویک گنڈا کی طرح بیان بجے کر ہیں سمراد چودری پارڈی کے ایک بیٹھک میں سامل ہونے کے لئے بے گسرائے پہنچے تھے سمراد چودری نے کہا کہ موکی منترے نیتیس کمار نے بیہار میں گڑ بندن توڑ کر ایک لڑ بندن کی سرکار بنانے کا کام کیا ہے اور ان کے ڈیپٹی سیم تجسوی یادہ ویک گنڈے کی طرح لگتار بیان دے رہے ہیں کہ سبھی کو تھنڈا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ تجسوی یادہ ویکہ جان لے کی دوزار چوبیس اور دوزار پجس میں بیہار کی جانتا پورے مہاگڑ بندن کو تھنڈا کرنے کا کام کرے گی بیہار کی جانتا نے ایسی سرکار کے لئے جنمت نہیں دیا تھا باڑی کبر دیکھیں پاتنوں میں گنگا کا جلستر بڑھنے کے کارن بھدر گھاٹ اور مہاویر گھاٹ میں لوگوں کے جانے پر جیہاں گنگا کے بڑھتے جلستر پر روڈ پر پانے آجانے کے کارن انومندل پرساسن نے بھدر گھاٹ اور مہاویر گھاٹ کے اور جانے والے راستوں کو بیری کٹنگ کر دیا ہے گنگا ندی کے جلستر میں لگاتار وردی ہو رہی ہے جس کے کارن ندی سے سٹے علاقوں میں پانے پرویس کر گیا ہے گنگا کا جلستر خطرک نسان سوپر چلا گیا ہے پٹنا کے گنگا پت پر پانے چڑ گیا ہے سڑک پر پانی بھر جانے سے لوگوں کے آواغون میں بھی پریسانے ہو رہی ہے لگاتار جلستر بڑھنے سے گنگا پت پانے کی چپیڑ میں آ گیا ہے گنگا کے رود روب کو دیکھ کر گنگا تڑکے آس پاس بسل لوگوں میں دست کا ماحول بنا ہوا ہے لوگوں کو اب مویسیو کی چنتہ ستا رہی ہے کیونکہ گنگا کے لارے گنگا پت بار پہنچ گئی ہے جہاں لوگ اپنے مویسیو کو رکھتے ہیں وہاں جگہ بھی جلمگن ہو گیا ہے باڑی کبر بیہار کے ہر جلے میں بنے گا موڈال اسکول ڈیپٹی سیم تجسیو یادو نے کیا اعلان جہاں بیہار میں مہاگڑ بندن کی نئے سرکار بننے کے بعد اس کیبینٹ کی منتری لگتار ایکسن میں دکھ رہے ہیں اس بیچ راج کی اوپ مویسیو مانتری تجسیو یادو نے بیہار کی سکچا ویبستہ کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے تجسیو یادو نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل کی مائدن سے کہا کہ مویسیو مانتری نتیس کمار کے نتوت میں راج کی سکچا ویبستہ کو اور ادھیک پراباوی و مجبوط بنایا جائے گا اوپ مویسیو مانتری تجسیو یادو نے ٹیوٹر پر لکھا کہ ماننی مویسیو مانتری جی کے نتوت میں سکچا ویبستہ کو اور ادھیک پراباوی و مجبوط بنانا ہماری پراثہ مکتہ ہے بیہار کے ہر جلے میں ایک موڈال اسکول کی عویلم استفنا ہوگی سال بھر میں موڈال کو ویاباک طور پر لگو کیا جائے گا پرامرسو اور سیجن کے ہر چرن میں بچے ابھی بھاوک اور ادھاپک بھاگیداری رہیں گے باڑی کبر دسارہ دیوالی پر ہیٹ سپیچ اور بھڑکاو پوشٹ پر نتیس سرکار سکت پولیس کو کڑائی سے نبتنی کے آدھیس جہاں ہیٹ سپیچ اور ہیٹ پوشٹ پر راج سرکار سکت ہو گئی ہے ہیٹ سپیچ سے سماجک ویتویس سے فلانے والے تاتو پر کاروائی میں تیجل لانے کرنے دیس جاری کیا گیا ہے موکیالہ نے سبھی جلو سے ریپورڈ مانگی ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کے کتنے ماملی درچ کے گئے ہیں اور آروپیوں پر کیا کاروائی ہوئی ہے دسارہ اور دیپاولی پر ہیٹ سپیچ اور سوسل میڈیا پوشٹ سے ماہول بگاڑنے کی ساجس کی آسنکہ ہے اس کو لیکن سبھی تھانے داروں کو وائرلیس میسیج سے الٹ جاری کیا گیا ہے وہاں پولیس موکیالہ نے سوسل سائٹ کے ہیٹ پوشٹ پر انکوس کے لیے کیے جارے سائبر پریٹرولنگ کی بیوستہ دورست رکھنے کی دائیت دی ہے ساتھ ہر پندر دنوں پر اس سمدھ میں موکیالہ کو ہو رہی کاروائی سے عوگت کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہاں سس پی جائکاند نے بتایا کہ وارڈسیپ گروہ میں کسی طرح ہیٹ پوشٹ وائرل ہوتا ہے تو گروپ ایڈمین پر بھی ایف آئر درج کی جائے گی سوسل سائٹ ور فیک اکاؤن کو چینیت کرنے کو لے کر بھی موکیالہ اس طرح سے سائبر سیل کروائی کرتی ہے بڑی خبر بیجے سنہ بولے اپرادیو کو سرکشن دیتے ہیں نیتیس بیہار تو سمل نہیں آئے چلے ہیں دیش سمل نہیں جہاں بیہار میں تیجے سے بڑے اپراد کو لے کر بیباکچے دل بیجے پی نیتیس کمار پر بڑا حملہ بولا ہے نیتا پرادی پاکچے بیجے کمار سنہ نے اپراد کے موندی پر سرکار کو پوری طرح سے بیپل قرار دیا ہے انہوں نے موکی منتری سرکار پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نیتیس کمار اپرادیو اور بھشت چاریو کو سرکشن دیتے ہیں پہلے بیہار تو سمل لے اس کے بعد دیش سملنے کی بات کرے نیتا پرادی پاکچے بیجے کمار سنہ نے کہا کہ حال کے دنوں میں پوری بیہار میں اپرادیو کو منوبال چرم پر پہنچ گیا ہے اپرادیو کو منوبال بڑھنے کے کارانے کی سرکار میں ان کے سرکشن بیٹھے ہوئے ہیں بڑی خبر پٹنا کے بورنگ روڈ چوراہے پر بنے گا ویکٹوریل میموریل پنڈال نوراتری کے لیے کی جاری ہے تیاری جی ہاں پٹنا سہر میں نوراتر پوجنستو کے لیے ماتا کی پرتیمہ وہ پنڈال بنانے کے تیاریہ شروع ہو گئی ہے بورنگ روڈ چوراہا پر ہر ور سپٹنا واسیوں کو تھیم آدھاریت پنڈال مورتیا اور لائٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس بار بورنگ روڈ میں کلکتہ کا ویکٹوریل میموریل دیکھنے کو ملے گا اس کے نرمان کے لیے کلکارو کے ٹیم کو پششی مانگال کے مادوپور سے بلائیا گیا ہے آپ کی جانگار ایک لیے بتا دے کہ پنڈال 3000 ورگ پیٹ میں ہوگا اس کے اوچھائی 60 فٹ اور چوڑائی 50 فٹ ہوگی پیچھلے کئی سالوں سے پنڈال کو دیکھنے کے لیے 10 سے 12 لاکھ لوگ آتے رہے ہیں باڑے کبر بھارتی ڈاک بیباغ میں ہوگی 98,000 83 پدو پر بھرتی بیہار میں اتنے سیٹوں پر کر سکتے ہیں آبیدار جیہاں انڈیاں پوشٹل ڈپارٹمنٹ کے دوارہ 98,000 83 پدو پر بمپر بہالی نکالی گئی ہے بیہار میں سرکاری نوکری پانے کا بیہارتیوں کے پاس یہ سب سے اچھا موقع اس میں پوشٹ مین سے لے کر میل گارڈ سہیت آنے کئی پدو پر بہالی کی جائے گی اس کے لیے بیہار کے دوارہ آدھیکاریک بیف سائٹ انڈیا پوشٹ ڈورٹ گورنمنٹ ڈورٹ ان پر نوٹی پی کے سان جاری کر دیا گیا ہے ڈاک بیہار کے دوارہ ان پدو کے لیے افلائن آویدن مانگے گئے ہیں گور طلبی کی بیہار کے دوارہ اس ورس نکالی گئی یہ سب سے زیادہ ویکنسی ہے ایسے میں بڑی سنکھیا میں چھاتروں کے آویدن کرنے کی سمحابنہ ہے پوشٹل بیبار کے دوارہ دیس بر کے 23 سرکلوں میں ویکنسی نکالی گئی ہے اس میں بیہار سلکل بل سامیل ہے ان پدو پر آویدن کرنے والے افیارتیوں کے عمر 18 ورس سے لے کر 32 ورس کے بیچ ہونی چاہیے حالانکہ محالے میں عمر سیما میں ملنے والے چھوڑ فیصلے پر لگے گی مہار جہاں بیہار میں چاچا بھتیجے کی نئے جوڑی لگتار دھمال مچا رہی ہے نیتیس اور تجسوی جب سے ساتھ آئے ہیں بی جی پی پر حاملہ بول رہے ہیں تجسوی حاملہ بولتے رہتے ہیں کہ بی جی پی اپنے جمائیوں کے جریعے آر جیٹی نتاؤں کو ڈرانا چاہتی ہے سی بی آئی کے ایکسن کو دیکھتے ہوئے ایک طرف جہاں موجودہ سرکار کے بھی تار کئی طرح کی آسانکہ ہے تو وہی کیندر میں بیٹھی بی جی پی ہر حال میں نیتیس اور تجسوی کے جوڑی کو سبق سکھانا چاہتی ہے دونوں کھیموں میں اپنے اپنے طور پر رنیتی تیار ہو رہی ہے لیکن اسی بیچ بڑی خبر راج کے پرساسنے گلیارے سے آ رہی ہے بیہار میں سی بی آئی کی اینڈری بند کرنے کے تیارے شروع کر دی گئی ہے میڈیا کو بس واسہ ستروں سے جو جانکارے ملے ہیں اس کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں بیہار کے اندر سی بی آئی کی اینڈری پر روک لگا دی جائے گی اس کے لئے موکی منتر نیتیس کمار اور ڈیپٹی سیم تجسوی آدب کی بیچ سہمتی بن چکی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ دو دن پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس بات کو لے کر چرچہ ہوئی اور پھر آلہ پرساسنک ادھکاریوں کے اس کے لئے آوستک پہل کرنے کا نردیس دیا گیا ہے آپ کے جانکارے کے لئے بتا دیکھ سی بی آئی کی اینڈری پہلے ہی کئی راجوں میں بان ہو چکی ہے پشم منگال مہاراشت چھتیس گڑ میگالائی پنجاب راجستان جیسے راجبیں پہلے ہی سی بی آئی کی اینڈری اپنے آیا روک چکے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں